جس کے دل میں حسین کی محبت ہے، حسین کی عزاداری ہے، وہ بقول بلسان محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومن ہے حسین حسین اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول خدا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے انہ لقتل الحسین علیہ السلام حرارتاً فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا رسول خدا شہادت امام حسین علیہ السلام سے بہت پہلے یہ خبر دے رہے ہیں حسین عزاداری کرتے ہوئے، حسین پر گریہ کرتے ہوئے، ارشاد فرماتے ہیں حسین کے قتل میں شہادت حسین علیہ السلام کی وجہ سے مؤمنین کے دلوں میں ایسی حرارت پیدا ہوگی جو حرارت کبھی بھی خاموش نہیں ہو سکتی انسان کو خدا سے نزدیک ہونے کے لئے، شیطان سے دور ہونے کے لئے، تقرب کے لئے، تکامل کے لئے اپنے اندر تبدیلی لانی ہوتی ہے اس تبدیلی کا لازمہ یہ ہے کہ حرارت ہو جیسے لوہے کو اگر حرارت دیں تو اسے جس بھی شیپ میں ڈالنا چاہیں ڈل سکتا ہے سرد لوہے کو جتنی بھی زرد ماریں اسے کوئی شیپ نہیں دے سکتا، اسے کسی شکل میں کوئی نہیں ڈال سکتا اگر انسان تقرب الاللہ کی خوبصورت شکل میں اپنے آپ کو ڈالنا چاہتا ہے اور وہ منزل حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے حرارت چاہیے اور وہ حرارت جو رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمارے ہیں اس حرارت کو حسین کی شہادت مؤمنین کے دلوں میں پیدا کرے گی شہادت حسین علیہ السلام سے بہت پہلے رسول خدا کی اس پیشنگوئی کو آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ تمام تر دنیا کے مؤمنین جس بھی گوشے میں پائے جاتے ہوں ان سب کے لئے جیسے ہی ایام آزا آ جاتے ہیں ان میں ایک حرارت پیدا ہو جاتی ہے ان کے سینوں میں حرارت پیدا ہوتی ہے ان کے ایمان میں حرارت پیدا ہوتی ہے ان کے لبوں پر حسین لبی کا یا حسین کی صدائیں بلند ہوتی ہیں اور وہ تقرب اللہ کا سفر تے کرتے ہیں خدا کرے ہم لسان رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق مؤمنین میں قرار پائیں اور مؤمن ہیں یا نہیں ہیں ملا کے ہے کہ حرارت محبت حسین آپ کے دل میں ہے یا نہیں ہے جس کے دل میں حسین کی محبت ہے حسین کی عزاداری ہے وہ بقول بلسان محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤمن ہے یہ حرارت اس کی کامیابی کی زمانت ہے